اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل زارا ٹیسٹی کیچن میں ہوں زارا اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چانڈ راڈ ٹو ایت کا ولوگ یعنی کہ یہ ولوگ میں نے سٹارٹ کیا تھا چانڈ دیکھنے سے اور اس کے بعد کی باقی کی ساری روٹین میں شیئر کروں گی تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے چھت سے چانڈ کیسے دیکھتا تھا تو یہ دیکھئے آپ چانڈ بہت پتلا تھا بلکل لگی نہیں رہا تھا کہ یہ تھرٹیت رمضان کا جو چانڈ ن اور اس کو دیکھنے کے بعد پھر سب کی ہیوی ٹیٹری چالی ہو گئی پرپریشن سٹارٹ ہو گئے پھر وہ کلیننگ سے لے کے باقی چیزوں تک تھا تو چلیے میں ون بائی ون ساری چیزیں شیئر کرتی ہوں اس کے پہلے ایک بار پھر سے آپ سبھی کو عید مبارک اور چاند مبارک کہنے کے لئے کافی لیٹ ہو چکا ہے کیونکہ یہ ولوگ میں اپلوڈ نہیں کر پائی اور بیزی ہوتے ہیں چلتے لیکن میں نے جب ولوگ ریکارڈ کیا تو تو میں نے سوچا ڈالوں گی ضرور چاہے وہ تھوڑا لیٹ ہی سے تو یہاں پہ بن رہے ہیں دہی وڑے تو we started from دہی وڑے اور یہ جو دہی وڑے ہیں یہ میں نے اڑت کے دال کے بنائے ہوئے ٹھیک ہے تو اڑت کے دال کے اور یہ 3 کےجی دال ہیں اور بہت لوگ موم کی دال کے بھی بناتے ہیں پر آج میں نے جو ہے اڑت کے دال کے کوڑے ہیں وہ بنا رہی ہوں تو یہ ایک دن پہلے میں بنا لیتی ہوں فرائی کر کے ان کو ہلکا سا تھنڈا کر کے پھر ریپ کر کے اور ان کو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں اور زیادہ دن کے لئے آپ کو رکھنا ہے تو فریز بھی کر سکتے ہیں کوئی پرابلن نہیں تھی بلکل سوفٹ ہی رہتے ہیں یہ تو میں ایسے کرتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں دہی وڑے فرائے کر لیا میں نے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میں نے اس کو بنانے کے بعد باقی چیزیں بھی کی اور یہاں پہ دیکھیں آپ جو دہی وڑے کے پکوڑے ہیں وہ بن کے تیار ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے پوری رات جو کلیننگ کی اور جو سیٹنگ ہے روم کی وہ سب ہم لوگ نے چینج کر دی یہ کچھ ایسا تھا بعد میں ہم لوگوں نے چینج کر دیا باقی کی کلپ میں ایڈ بھی نہیں کر پائی بات میں تو یہ روم کچھ اس طریقے ایسا تھا بعد میں پوری جو سیٹنگ ہے وہ چینج کر دی کچھ کچھ حال ایسا کر دیا تھا ہم سب نے اور سارے کلیننگ کی گئی کچھن کی ڈیپ کلیننگ کی گئی اوپر یہ پولیتین بچھا دی گئی اور اس کے بعد باقی چیزیں سب رکھے گئے تو یہ کلیننگ کے پہلے کا کچھ اس طریقے سے لکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹور ہو گیا پورا اور یہ اس کے بعد صفائی ہونے کے بعد اس طریقے سے سارے چیزیں پلیس کر دی گئی پھر یہ سپائسز ہوں برتن ہوں اور مسالوں کے جتنے ڈبے ہیں وہ سب اور ساتھ میں برتن کا جو اسٹینڈ ہوتا ہے وہ بھی سب کچھ پلیس کر دیا گیا نیکسٹ میرے روم کی باری تو میرے روم کی بھی کچھ ایسی حالت تھی اور اس کی بھی ڈیپ کلیننگ کی گئی اور اس کے بعد اس کے صفائی کی گئی پورے گھر میں پھر ہم سب نے مارننگ میں پھر جا کے ہم لوگ جا کے جھاڑو ماری اور اس کے بعد موپ کیا گیا تو یہ کچھ اس طریقے سے حالت ہے اس روم کا پہلے اور اس کے بعد میں آفٹر لک آپ کو دکھاؤں گی پہلے اس کے پہلے سوپنگ ہوگا اور موپی لوگا تو یہاں پہ آل موسٹ میری کلیننگ ختم ہو گئی اور اس کے بعد میں روم میں دکھاتی ہوں میں نے بیٹھ چیٹ جو بیٹھ چاہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہینڈ پرنٹڈ ہے اور یہ میری چھوٹی بہن نے میری ویڈنگ پہ مجھے بنا کر دی تھی اور مجھے بہت پسند آئی تھی اور میں نے تبھی رسائٹ کیا تھا اب اپنے پہلی ایپ پہ یہی بیٹھ چیٹ بچھاؤں گی اپنے گھر پہ اور سب کو یہ بہت پسند آئی تینکیو سو مچ فرم میکنگ دس فرمی تینکیو سو مچ اور اس کے بعد اپنے لئے پا رہی تھی تو افکورس یہ میری فرسٹ سیٹ تھی میرے ان لاؤز کے ساتھ تو یہ میری کزن ان لاؤ ہے جو نند ہے میری سسٹر ان لاؤ یہ مجھے مہندی لگا رہی ہے اس نے مجھے مہندی لگائی تینک اس کو بھی تینکیو سو مچ اور یہاں پہ اپن رہا ہے شیر خورما یہ مورننگ کا کلپ ہے پزر کے بعد کا اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا میں نے کیا کیا ٹائم نہیں تھا تو میں نے دودھ میں ڈھیر سارا جو کھوا ہے وہ ڈال دیا تاکہ یہ جلدی سے ٹھک ہو جائے اور ٹائم نہ لگے کیونکہ اس کو ٹھک کرتے ہیں تو اگر آپ ڈھیر سارا اس میں ماوہ ڈال دیں تو یہ ٹھک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں نے سوہی دیسگی میں بھون کر کے شیر خورما والی سوہی ڈال دی ابھی یہ پتکہ دیکھ رہا ہے بعد میں یہ گاڑا ہو جائے گا سیم اسی پین میں میں نے ڈرائی روست کیا کر کے جو میوے ہیں وہ ڈال دیئے میں نے بھگوکے رکھتے تھے اور پھر ڈال دیئے میں نے آپ کے بعد بھگوکے بھی کناتی ہوں تو آپ جیسے چاہے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد اس میں جا رہا ہے ایلائچی اور ایلائچی کے ساتھ جائے گا کیورا ووٹر میں نے جو میوے ہیں وہ ڈرائی روست اس لیے کی ہے کیونکہ ماوہ ڈال لیا تھا تو بہت سارا گھی اوپر شیر خورما میں میں نہیں چاہیے تھا اور یہ ہے اس کے بعد ساری چیزیں پلیس کرنے کی پاریٹ ہے پھر تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے شیر خورما ہے اور دہی بڑا ہے ان سب پہ میں تھوڑا سا چاندی کا بھرک لگا رہی ہوں تو بہت نازوک ہے یہ میں نے پورا وہاں پہ ویرا دیا تھا خیر بعد میں میں نے فکس کر لیا تھا اس کو اور اس کے بعد اس کو بہت سمال کے لگاتے ہیں پر میں تھوڑا ہر بڑی میں کام کرنے کی میری عادت ہے تو مجھ سے یہ ہو جاتا ہے خیر یہ میں نے شیر خورما میں بھی اس کو پلیس کر دی اور اس کے بعد یہ جو ہے میں ڈال رہی ہوں اس میں پشتا چو پشتا چو آپ ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کچھ اور بھی ڈرائی فوٹ سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے ڈال دیا اچھا طریقے سے اس کے بعد یہ ریڈی ہے یہ تین چیزیں ہیں حالانکہ ہی رگلر ایدی سے الگ ہے اید سے الگ ہے اتنے گیس نہیں آئیں گے پھر بھی اور یہ ہے ہم لوگ کا ایکویریم اور یہ ہم لوگ کی ٹیبل جو میں نے پلیس کی یہاں پہ فلار فاس اور اس طریقے سے میں نے ڈیکوریشن پیس لگا دی تھی اور اس کے بعد دہی بڑے رکھ دیئے میں نے یہ دیکھئے دہی بڑے میں نے ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شیئر کھول میں بھی بن کر دیا رہے ہیں اور یہاں پہ ایک امامی سے وہیں یعنی بنارسی سے وہیں جو بنتی ہے وہ دیا رہے ہیں ساتھ میں گلاس اور بولز لگا دیا گیا ہیں پھر سپون تاکہ جب گست آئیں تو ایزیلی کھا سکیں اپنے پسند سے چیزیں تو یہ تھا کچھ ایسا لک اور اس کے بعد میں آپ کو اپنا ایکویریم پاس سے دکھاؤتی ہوں تھوڑا سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کیوٹ فیشیز ہیں میرے بہت اچھا لگتا ہے انہیں گن پہ دیکھنے کا میں دیکھتی رہتی ہوں انہیں اور یہ لائٹ آف کر کے میں لوگ دکھاتی ہوں میں نے ایسے تھوڑا سا یہاں لائٹنگ والا شو پیس رکھ دیا تھا تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ اور میرے ولوگ میں ایک چیز اور تھا ایت میری اچھی گئی افکارس میں اپنی پوپی کے گھر گئی اور وہاں پہ وہاں پہ میں نے آم بھی تھوڑے میرے لیے تو میں وہ آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میری کزین آم توڑی ہے اور اس کے بعد میں نے اپیلی آم لے لیا مجھے بہت پسند رہی ہے تو یہی تک تھا میرا آج کا ولوگ اور جنہوں نے مجھ سے کمنٹ میں کہا تھا کہ میری آواز بیٹھی چل رہی ہے میں اپنے آواز پہ دہن دے تو میں بتا دوں کہ میری آواز جو ہے تھوڑی بیٹھی چل رہی ہے اس کی وجہ سے میں اتنا لاؤڈ بول نہیں پہا رہی ہوں شاید پروپر آڈیو آپ کو نہیں مل رہی ہے بہت انشاءاللہ میں ورک کروں گی اس پہ تینکیو سو مچ پر منٹنگ اللہ حافظ مجھے بیٹھی چل رہی ہے